بیسے تو نورملی پاکستان کے اندر جتنی بھی سیدانز آ رہے ہیں ان کی ڈگی چابی سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر بھی یہ فیچر ہے لیکن اس گاڑی کے اندر ایک اور خاص بات ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اس گاڑی کی چابی ڈگی کے اندر رہ جاتی ہے آپ بھول جاتے ہیں یا آپ سے گر جاتی ہے تو اس کی ڈگی کلوز نہیں ہوگی چابی اگر گاڑی کے اندر ہوگی اور آپ ڈگی بند کریں گے تو یہ بیپ دے گی اور اس کی ڈگی دوبارہ سے کھل جائے گی اس طریقے سے تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اور آپ کو ریمائنڈ کر آتا ہے کہ آپ گاڑی کی چابی ڈگی میں سے نکال دیجئے سو اب اگر آپ چابی نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی ڈگی آرام سکون سے کلوز ہو جائے گی اسلام علیکم اور مرکم بیک ٹو زی چینل میرا نام ہے زانو لابدین اور اس چینل کے اوپر میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ قسم کی گاڑیاں لے کر آتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک یوزڈ ہونڈا سیویک آر ایس لے کر آیا ہوں جو کہ یہاں سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی جی ٹی روڈ پر موجود ہے اگر آپ ایک یوزڈ ہونڈا سیویک خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ گاڑی سلام آباد ریجسٹرڈ ہے سلائٹلی یوزڈ ہے اور آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ گاڑی خریدنے کا ذہن بنتا ہے آپ کا تو آپ کی سکرین پر سیگل موٹرز اور سیگل موٹر سپورٹس دونوں برانچز کے نمبرز دیے گئے ہیں سیگل موٹرز کی راولپنڈی اسلام آباد میں دو برانچز ہیں ایک تو یہ بلی ہے جو کہ راولپنڈی جیٹی روڈ پر ڈی ایچ ایف ایس ٹو گیٹ وان کے بالکل اپلزٹ سائٹ پر ہے سیگل موٹر سپورٹس کے نام سے جبکہ جو دوسری برانچ ہے وہ راولپنڈی صدر میں ہے مونال سے تھوڑا سا نیچے آئیے سیگل موٹرز کے نام سے آپ کو وہ برانچ نظر آ جائے گی تو دونوں ہی کے نمبرز آپ کو سکرن پر دیا گئے ہیں جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں سو اس گاڑی کو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہیڈ لامز آون کرتے ہیں اور پھر ایک سٹیئر کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ ہونڈا سیوک کی 11th جنریشن ہے اور گاڑی کے فرنٹ لک کے اگر بات کرتے چلیں تو اب کیونکہ یہ گاڑی بہت ہی سلائٹلی یوزڈ ہے تو بہت زبردست اور شاندار کنڈیشن کے اندر ہے فیچرز کی بات کریں فرنٹ پر ہمارے پاس کمپلیٹ LED لائٹس آتی ہیں آئی برو سٹائل کے اندر آپ کو اس میں ڈی آر ایلز کا کمبینیشن مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹرن انڈیکیٹرز بھی اوپر آئی برو سٹائل کے اندر ہی موجود ہیں جو کہ کمپلیٹ LED کے اندر آتے ہیں لیکن انفورشنیٹلی اس کے اندر آپ کو سیکوینچل ایفیکٹ نہیں ملتا جو کہ آج کل زیادہ تر مورڈرن گاڑیوں کے اندر آتا ہے برحال یہ LED ہونے کی وجہ سے کافی خوبصورت لگتی ہے لو بیم ہائی بیم کمپلیٹلی ہمارے پاس LED کے اندر آتی ہے اور گاڑی کی اوورال فرنٹ سائٹ سے لوگ بہت ہی خوبصورت ہے فرنٹ پر آپ کو بالکل ویزیبل قسم کا آر ایس کا بیج نظر آئے گا ہونڈا کی برینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فوگ لیمپس بھی اس کاری کے اندر LED کے اندر ہی آتے ہیں اور گریل میسیب قسم کی ہے ہنی کام سٹائل کے اندر اس کے علاوہ فرنٹ پر ہمارے پاس فرنٹ بیو کیمرا کی فسیلیٹی بھی موجود ہے نورمل سیوک کے اندر آپ کو 16 انچز کے ریمز ملتے ہیں بٹ یہ کیونکہ آریس ویریانٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو 17 انچز کے ریمز ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریمز یہ کمپلیٹلی بلیک کلر کے اندر ہیں جو کہ کافی خوبصورت لگتے ہیں اور ٹائی سائز کی بات کریں تو یہ 215 50 ہے ریمز کا سائز 17 انچز ہے فرنٹ پر ڈسپیکس وغیر آ جاتی ہیں اے بی ایس ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی بیسک چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور سسپینشن کی بات کرتے چلیں تو فرنٹ سائیڈ پر ہمارے پاس میک پرسن سٹرڈز ہیں یہ ریڈریکٹیبل ہیں اس طرح کی تمام طرح فیسلیٹیز آپ کو اس گاری کے اندر مل جائیں گی اس کے علاوہ سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ گاری سمپل نہیں ہے آپ کو ویزبل قسم کی دو کریکٹر لائنز نظر آتی ہیں ایک اوپر شولڈر لائن ہے جو کہ کافی سٹرونگ ہے نیچے آپ کو ایک ویسٹ لائن بھی اس گاری کے اندر مل جاتی ہے اس کے علاوہ دور لائچز ہمارے پاس باڈی کلرڈ کمبینیشن کے اندر آ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم مل جائے گا لیکن انفرشنیٹلی ریئر سائٹ پر یہ فیسلیٹی آپ کو نہیں ملتی سائٹ سکٹس اس گاری کے اندر آپ کو پری انسٹالڈ مل جائیں گی بیک سیڈ پر اگر ہم آ جائیں تو ریئر سائٹ سے اس گاری کی لکس بہت ہی شارپ ہیں کمپلیٹلی ہمارے پاس LED لائٹس آ جاتی ہیں لیکن ترنڈ انڈکیٹر ہمارے پاس ہیلوجن بلب میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیوک کی برینڈنگ ہے یہ سپوائلر آپ کو اس گاری کے اندر پری انسٹالڈ ملے گا کیونکہ یہ آر ایس ویریئنٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ سپوائلر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے ریمز کا سائز بڑا ہوتا ہے اور انٹیریر کے اندر کافی ہائی ٹیک مارڈن فیچرز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ابھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو LED لائٹس ہیں دی فاغر ہے اوپر آپ کو شارک فن انٹینا کی فیسلیٹی مل جائے گی ریئر ویو کیمرہ کے ساتھ ساتھ اس گاری کے اندر ریفلیکٹرز وغیرہ کی فیسلیٹی بھی بیک سائٹ پر آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس گاری کے اندر آپ کو بیک سائٹ پر ڈیول ایڈز آس سیٹ اپ ملتا ہے جو کہ صرف آر ایس کے اندر ہے نارمل جو دوسری گاری آتی ہے اس کے اندر آپ کو سنگل ایڈز آس سیٹ اپ ملتا ہے ویسے تو نارمل پاکستان کے اندر جتنی بھی سیڈانز آ رہے ہیں ان کی ڈگی چابی سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اس گاری کے اندر بھی یہ فیچر ہے لیکن اس گاری کے اندر ایک اور خاص بات ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اس گاری کی چابی ڈگی کے اندر رہ جاتی ہے آپ بھول جاتے ہیں یا آپ سے گر جاتی ہے تو اس کی ڈگی کلوز نہیں ہوگی چابی اگر گاری کے اندر ہوگی اور آپ ڈگی بند کریں گے تو یہ بیپ دے گی اور اس کی ڈگی دوبارہ سے کھل جائے گی اس طریقے سے تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اور آپ کو ریمائنڈ کر آتا ہے کہ آپ گاری کی چابی ڈگی میں سے نکال دی جائے سو اب اگر آپ چابی نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی ڈگی آرام سکون سے کلوز ہو جائے گی اس کے علاوہ مزید فیچرز کی بات کریں تو اس کی ڈگی جو ہے اس کے اندر کمپلیٹ آپ کو یہ آپ اگر دیکھیں تو انسولیشن وغیرہ مل جائے گی کمپلیٹ کارپیٹڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہنجز کی اوپر پلاسٹک کورز ہیں جیسا کہ جرمن گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں یا جیسا کہ لیکشری سیڈانز کے اندر ہوتے ہیں اس طرح سے کیونکہ سیوک کی جو پچھلی جنریشن تھی اس میں یہ چیز آپ کو نہیں دی گئی تھی اس کے اندر آپ کو فل سائز کا اللائے ریم ملتا ہے جو کہ سیمپل وہی سترہ انچ کا ہوتا ہے لیکن جو سیوک کی دوسری دوسرے ویریانٹس ہیں ان کے اندر آپ کو سٹیل کا ریم ملتا ہے اللائے ریم نہیں ملتا کسی بھی گاڑی کے اندر سیٹس جو ہوتی ہیں وہ سب سے ضروری پارٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے پر بیٹھ کر سفر کرنا ہوتا ہے اور سیٹس اگر کمفٹیبل نہ ہوں تو جیسی بھی گاڑی ہو آپ کو پسند نہیں آئے گی اس گاڑی کے اگر سیٹس کی بات کرتے چلیں تو یہ کمپلیٹلی لیدر ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ فلی لیدر میں آتی ہیں لیکن انفرشنیٹلی ان کے اوپر آپ کو پرفریشن کی فیسلیٹی نہیں ملتی بٹ کنٹراسٹ سٹیچنگ ہے اور کیونکہ یہ والی جو گاڑی آپ کو ابھی میں دکھا رہا ہوں یہ یوز ہے اس میں ایک اور اچھی چیز بھی ہے اس کی کمپلیٹ فلور میٹنگ ہوئی بھی ہے جو کہ نارملی آپ جب بھی برینڈ نیو گاڑی لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو یہ چیزیں کرانی پڑتی ہیں بٹ اس گاڑی کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں کرانی پڑے گی اب کیونکہ یہ آر ایس ویرینٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو کافی ساری فیسلیٹیز ملتی ہیں جن میں سے ایک اس کا ہونڈا سینسنگ کا فیچر بھی ہے جس کے اندر دو تین چیزیں مل کر اس کو ایک پیکج دیتی ہیں جس میں بیسیکلی اس کا ایڈپٹیو کروز کنٹرول ہوتا ہے اس کے علاوہ لین اسسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی تین چار فیسلیٹیز ہوتی ہیں جو کہ مل کر ہونڈا سینسنگ کا کام کرتی ہیں سیرنگ ویل کی بات کرتے چلیں تو اس کے اوپر آپ کو پیڈل شپٹرز کی فیسلیٹی ملتی ہے جو کہ آپ کو آپ کے ڈرائیونگ ایکسپیرینس کو مزید امپروف کرتی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو ایل ایل سی ویٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے نورملی جو دوسری ویرینٹس آتے ہیں اس کے اندر آپ کو سیمپل سی ویٹی ملتی ہے یہ ٹرانسمیشن جو ہے تھوڑا سا زیادہ ٹارک پرڈیوز کرتی ہے اور تھوڑا سی زیادہ پاور پرڈیوز کرتی ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کو اس ویرینٹ کے اندر ملتی ہے ہمارے پاس یہاں پر اس میں کمپلیٹ انڈرویڈ پینل موجود ہے جس کے اندر آپ کو انٹیئر کیمرہ کی فیسیلیٹی ملتی ہے اور اس کا ٹچ کافی ریسپونسیو ہے تو آرام سکون سے آپ اپنا فون اس کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اسی طرح انڈرویڈ کی تمام طرح ایپس آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ گریل ملتی ہے جس کے اندر آپ کو ایر وینٹس کی ڈیزائننگ ہوئی بھی ملے گی اور بیسیکلی اس کے ایر وینٹس ویزیبل طریقے سے آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ایک یہاں پر ہے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے یہاں پر ہمارے پاس دیوزون ڈیجیل کلائمٹ کنٹرول آ جاتا ہے آپ کو تین روٹری نوبز ملیں گی جس میں یہ والی اور یہ والی جو ہے بیسیکلی ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے اور یہاں سے آپ فین کی سپیڈ کو کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ اس کاری کی جو سائیڈ میررز ہیں یہ بھی ہیٹیڈ ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو فوق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا فرنٹ اور بیک ڈی فوقر یہاں پر موجود ہے ٹرول بورٹ پاور ساکٹ ہے اور یہاں پر یو ایس بی پورٹ بھی آپ کو اس میں مل جائے گی اس کے علاوہ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رہی اس کی ایل ایل سی ویڈی ٹرانس میشن یہاں پر آپ کو یہ جو لک ملتی ہے یہ ہے تو بیسیکلی پلاسٹک ہی لیکن اس کے پر ایک پیٹرن نظر آئے گا جو کہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے لک دیتا ہے جیسے یہ کاربن فائبر ہوتا ہے بہت یہ سمپل پلاسٹک یوز ہوئی بھی ہے ڈرائیونگ موڈز کے لیے آپ کو بٹن ملتا ہے اور اس کاری کے اندر آپ کو تین ڈرائیونگ موڈز ملتے ہیں سپورٹ ہے نارمل ہے اور ایکو کا موڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرکل پارکنگ بریک ہے بریک ہولڈ کی فیسیلیٹی ہے اگر آپ اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ملتا ہے جو کہ ٹھیک ہے ایمپل سپیس ہے اس کے اندر اور اوپر آپ کے پاس ایک ٹرے بھی ملتی ہے اوپر آپ چوٹا موڑا سامان رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کیز بغیر رکھنی ہے اور نیچے آپ نے جو بھی یوسفل چیز اپنی رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی لیدر ریپت ہے اس کے اوپر آپ کو کنٹراسٹ سٹیچنگ ملے گی جیسا کہ آپ کو سیٹس کے اوپر ملتی ہے یہاں پر ہمارے پاس انجن سٹارٹس آب بٹن آجاتا ہے اس سے آپ انسٹرمنٹ کلسٹر کی برائٹنس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ رات کو ڈرائیو کرتے ہیں اس کے علاوہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے ٹریکشن کنٹرول آف کر سکتے ہیں اور ہانڈا سینسنگ کا فیچر یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ڈگی کو یہاں دروازے پر دیا گیا بٹن سے اوپن بھی کر سکتے ہیں ایک اور اچھی چیز ہے اس گاڑی کے اندر اس کے دروازے کے اندر آپ کو یہاں پر سٹریپس ملتی ہیں تو بیسیکلی یہ ریڈ کلر کی ایمبین سلائٹ ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر گلو کرتی ہے اور شام کے ٹائم یہ چیز کافی خوبصورت لگتی ہے باقی ہمارے پاس تمام ونڈوز آٹو ہیں یہاں پر سینٹر لاکنگ ہے اور ونڈوز کے کنٹرولز آپ کو دیا جاتے ہیں اچھا گائز ریئر سائٹ پر جیسا کہ فرنٹ پر آپ کے پاس لیڈر سیٹس ہیں بلکل بیک سائٹ پر بھی اس طرح لیڈر سیٹس ہیں لیکن انفرشنیٹلی پرفریشن یہاں بھی موجود نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ ریئر پیسنجرز کے لیے ہمارے پاس ائر وینٹس ہیں تو آپ کو گرمی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ پراپر وینٹیلیشن سسٹم یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اچھا ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ڈمی بٹنز یا اس طرح سے نشان نظر آ رہا ہوگا تو بیسیکلی جو اس کا انٹرنیشنل ویرینٹ آتا ہے اس میں یہاں پر ہوتے ہیں ائر بیگز اور اسی طرح یہاں پر بیک سائٹ پر بھی آپ کو یہ ڈمی نشان نظر آ رہے ہوں گے اور جو کہ انٹرنیشنل ویرینٹ کے اندر ائر بیگز ہوتے ہیں بٹ اس کاری کے اندر یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے سو یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے اس کے علاوہ لیگ سپیس ڈیسنٹ قسم کی ہے یہاں پر آپ کو پاکٹس مل جاتے ہیں ہیڈ سپیس بھی اچھی ہے شاندار ہے اور اوپر یہاں پر ہمارے پاس ایلیڈی لائٹ کی فیسلیٹی بیک سائٹ پر بھی موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ دو بندے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہاں پر یوز کرنے کے لیے آم ریسٹ بھی ہے اس کیوپر کپ ہولڈرز ہیں تو آپ سکون سے کمفٹیبل طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ تین بندے یہاں پر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تیسرے پیسنجر کے لیے ہیڈ ریسٹ بھی یہاں پر موجود ہے لیکن نیچے آپ کے پاس بلکل سمال سائز کا ہمپ موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو میڈ والا پیسنجر ہے وہ تھوڑا سا انکمفٹیبل ہو اس گاڑی کے اندر سو جی یہ آپ کے سامنے اس کا انجن جو کہ 1.5 کلیٹر ان لائن فور سلینڈر تربو چارج انجن ہوتا ہے اور تقریبا 220 این ایم تارک پردیوز کرتا ہے اور یہ گاڑی 175 ہورس پاور پردیوز کرتی ہے سو انجن بیس گاڑی کا کافی بہترین کنڈیشن کے اندر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اور برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے اس کے علاوہ یہ انسولیشن وغیرہ کمپلیٹلی ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کو جو ایکسٹرا ساونڈ ڈیمپنگ شیٹس ہوتی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایکسٹرا ساونڈ ڈیمپنگ شیٹس اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں تو یہ تھا آج کا ریویو ہونڈا سیویک 2022 RS کا کومن سیکشن میں بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسے لگی پرائس کی بات کرتے چلیں تو اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ایک کروڑ پورا پورا ایک کروڑ یہ یہاں آویلیبل ہے سیگل موٹر سپورٹس راول پینڈی جیٹی روڈ پر اگر اس کو خریدنا چاہیں تو آپ کی سکرین پر دونوں برانچز کے نمبر دیئے گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس گاڑی کو دیکھنا چاہیں تو اس برانچ پر بھی یا اگر آپ صدر میں وزٹ کرنا چاہیں تو یہ گاڑی آپ کے لئے وہاں پر آویلیبل ہو جائے گی آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ اس سیوک کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اس گاڑی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم